خبر ہے کہ وینیش فوگارٹ کانگریس کے ٹکٹ پر آریانہ ویدان سبت چناؤ لڑنے جا رہی ہیں جس کے بعد سوشل میڈیا پر لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو دیکھی رہا تھا جس طرح سے وہ لگاتار بی جے پی کے خلاف کام کر رہی تھی اور خاص کر جو بی جے پی کے لوگ سوشل میڈیا پر بی جے پی کو سپورٹ کرتے ہیں وہ اس موقع کو بنانا چاہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وینیش فوگارٹ اتنے لمبے وقت سے سرکار کا خلاف بول رہی تھی ہمیں تو تب ہی سمجھ میں آ گیا تھا جائر سی بات ہے وینیش فوگارٹ چناؤ لڑکے اگر وہ لڑتی بھی ہیں حالا کہ ابھی اس کی گھوچنا نہیں ہوئی وہ کوئی گلت کام نہیں کر رہی بھارت کا ہر ناغرک چناؤ لڑ سکتا ہے اور ایسے میں اگر وینیش فوگارٹ چناؤ لڑتی ہیں تو اچھی بات ہے کہ ایک مہلا جس نے بھارت کو کھیل میں ریپرزینٹ کیا اور اولمپکس میں اتنا اچھا پردرشن کیا کہ وہ گولڈ میڈل کے قریب پہنچ گئی تھی حالا کی قسمت کو کچھ اور منظور تھا وہ یہاں پر چناؤ لڑیں گی اور اگر وہ ودایق بنیں گی تو یقینا لوگوں کے لیے کام کریں گی اس میں بھی کوئی شک کی بات نہیں ہے اور اب میں تو پوری امید اور یقین بھی ہے کہ نہ کونگریس صرف انہیں ٹکٹ دے گی بلکہ بڑی تعداد میں لوگ ان کو جتائیں گے بڑی ووٹو سے ان کو جتائیں گے اور جیتنے کے بعد وہ لوگوں کے لیے ان کے سکھ دکھوں میں بھی کھڑی رہیں گے اور اپنے فنڈس کو ٹھیک طرح سے استعمال کریں گے تو چلیے دوستو میرا اولدہیا فیلال اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی آگے بھی اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے بنے رہیے میرے ساتھ دھنیواد